اسلام علیکم ویورز یہ ہماری ویورز آج ہم آپ کو چار گوشت بتانا سکتا ہے یہ دیکھیں چار گوشت کا مسالہ ہے یہ نیشنل والوں کا نیشنل والوں کا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک پیکٹس آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے دہی میں مکس کیا ہے مکس کریں گے اچھی طرح اس کو یہ دیکھیں مکس کریں گے اسلام علیکم ویورز یہ دیکھیں ہیں ہم نے دہی کا مٹیریل بنایا ہے چار گوشت اس میں ڈالا ہے اور ہم نے کٹ لگا رہے ہیں مکس کریں اور اس فقط اب اچھی طرح اچھی طرح اسل کے اندر تائم کریں گے تقریب اس فقط اکر realization خوال دیکھیں مدف Could Coat ماں جائے ل AM теп کے ساتھ قط کریں گے اور اس کا مسالہ پھینے میں بھی سوادی شاپ کو لگے گا اور بہت ہی اچھا ہو گاا ہے ہر پیس کو بہت اچھی طرح لگا رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے کٹ تاکہ اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو سکے مینٹ کے بعد ہمیں ساکھ سکھو لگا کے کٹ لگانے کے بعد ہم نے اچھی طرح اس کے اندر اس کو ڈیپ کر دیا ہے یہ میرے پاس کلو گوش تھا اور آدھا کلو دہی تھی میں نے اس کے اندر اس کو اچھی طرح ڈیپ کر دیا ہے اور اس کو میں فریچ میں تقریباً آدھا گھنٹہ رکھوں نہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح میں نے آپ کو مسالہ اور سب کچھ بنانا ہے یہ ساری ریسپیس میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں میں نے بوشت میکنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو مسالہ جاتھ بتا رہی ہوں اس کے پیپرکا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ کالی میرچ اس کو میں نے ہاتھ سے کیا ہوگیا اچھی طرح پیس کے کیونکہ گرینڈر کا کیا ہوگیا اور ہاتھ کا بڑا فرق ہوتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ کر کے دیکھئے گا اور یہ میں نے زیرہ زیرہ کا ون ٹی سپون یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد دو پیاس بڑے والے چوب رکھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح میں نے اس کو گرینڈر کرنا ہے یہ ادھرک کا بڑا پیس لے لیں اور اس طرح شیپ میں کاٹ لیں اور ایک آدھ آپ بڑا سلائس میں کاٹ لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے تیر آل یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں مگر تھوڑا زیادہ ہوگا تو وہ بہت اچھی لپ دے گا یہ دیکھیں میں نے ایک کپ لیا ہوا ہے بڑا اور اس کو میں نے گرینڈر مشین میں ڈال رہی ہوں آپ کے سامنے بہت جلدی ہو یہ بہت جلدی کرنے کے لئے ہے کہ آپ کو بہت جلدی اور گیسٹ آئیں اور آپ چوب کریں یہ کریں وہ کریں پہلے آپ نے یہ ڈال لیا اس کے بعد آپ نے اس میں پیاس سب چیزیں ڈال دینی آئل میں اور دیکھئے گا کتنی طرح اچھی طرح گرینڈر ہوگا اور کتنا یہ ٹیسٹی اور جلدی بن جائے گا جہاں آپ کو ایک گھنٹے بھی چوب کریں یہ کریں وہ ٹائم ویسٹ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ جلدی جلدی اس میں گرینڈر کریں اور ڈالیں اور اس میں مسالے میں انشاءاللہ بعد میں اس میں کروں گے اور پہلے میں اس کو گرینڈر کر دیوں پانچ منٹ یا تھری منٹ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں گرینڈر آپ نے اس کو جنگ ہو دیکھیں یہ شیف میں آپ چک کر سکتے ہیں یہ گرینڈر ہونے کے بعد اب میں اس کو دیچکی میں ڈالتی ہوں اب دیکھیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ جنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو کس فرم نہیں لگ اب بس اچھی طرح یہ ہوں گیا اس کو ڈال دیکھیں اب یہ سارے مسالہ جات میں ڈال رہی ہوں اور ہلدی بھی میں نے بعد میں اٹھ کی ہوئی ہے اس میں دیکھیں ہلدی سب سے پہلے آپ نے ہلدی وان ٹی سپون اس کے اندر ڈال کرنی ہے اس کو دو منٹ ہلانا ہے اس کو دو منٹ تاک آپ نے اس طرح ہلدی کو اس کے اندر اچھی طرح ڈال کرنی ہے اس کے بعد یہ وائٹ پیپر اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں پان ہی نبونے کے بعد اس طرح دیکھیں اس کی تری بن گئی ہے یہ ہو چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ گوشت جو ہم نے کیا ہوئے تھا مگنلی سے دہی میں اب اس کو اچھی طرح اس میں ڈال جائیں اب اس کو وان وان سرائز کر کے ڈالی جائیں اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا یہ اسی میں ہی گلے گا اور اس میں ہی آپ پکائے گا یہ چیک کریں آپ یہ آپ نے پانچ منٹ اور ٹین منٹ اس کو اسی طرح ہلاتے جانا ہے پانی ایڈ نہیں کریں گے اس میں جو دہی ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے اور ٹیل اسی میں ہی اس کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے یہ دیکھیں چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ٹین منٹ تک آپ نے اسی طرح اس کو ہلاتے جانا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں اس کو ہلانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پلیٹ دے دی دی گا دیکھیں میں نے پانچ سے دانس منٹ تک اس کو اچھی طرح اس کے اندر ڈپ کر دیا ہے اب اس کے بعد اس کو پھر ہلائیں اسی طرح میں اس کو کر دینا ہے ہلانے کے بعد میں نے ہلانے کے بعد اس کو یہ دیکھیں میں نے ڈاپ دیا ہے اچھی طرح اور اس کی آپ نے فلیم بھی اس کا لائٹ کر دینا ہے بھی پول لائٹ پر اس کو پورے پندرہ منٹ آپ نے اس کو لائٹ رکھنا ہے فلیم پر اور پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو اس کے درمیان میں میں اس کو چیک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو چیک بھی کروں گی پانچ منٹ کے بعد اس کو چیک کروں گی کہ یہ لگ تو نہیں رہا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں گے میں اس دیکھ کر تیار ہو چکا ہے گریویو چیک کر لیں آپ اس کو میں نے پانی نہیں ڈالا آئل اور دہی میں ہی پندرہ سے ٹونٹی منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اگر آپ کو لگے کہ ہلکی آنچ میں آپ کو تھوڑی سمیر یا کچھ طرح فیل ہو تو آپ اس کے اندر چمچا یا ڈوئی وغیرہ سے ہلا سکتے ہیں مگر میں نے اس کو نہیں ہلایا میں نے بیس منٹ کو ستیم دینے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اب میں نکالتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل ریڈی تیار ہے کھانے کے لیے دیکھیں آپ چک بھی کر سکتے ہیں باؤل میں اس کا کس طرح ارزلٹ آیا اور میں نے اس کو پانی جیسا بہتر بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یوس نہیں کیا یہ بلکل ریڈی آپ کا چار گوشت تیار ہے ٹرائی کیے کیجئے گا اور پلیس کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا لائک کریں لائک کریں یہ چار گوشت بلکل ریڈی تیار ہے پک کر آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور آئیشہ ملک وان ٹو تھری کو سسکرائب ضرور کریں گا اللہ حافظ